یہ ہے جے جے نیوز نیٹورک اور آپ سے ہی ہیں جنتا جواب نیوز دیکھئے سچ سچائی کے ساتھ آج آپ نمسکار آپ کا سواکت ہے جنتا جواب نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ جنہی دران آئیے نظر دالتے ہیں کچھ خاص طبروں پر شیوشینا کو میری بی جی پی کی حمایت ممبئی میں ہوا میر بنانے کا راستہ ساتھ ممبئی میں بی جی پی نے شیوشینا کو حمایت دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے درمیان کوئی تلقیہ نہیں ہے بی جی پی نے مہاپور اوپ مہاپور اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن کے علاوہ بیشٹ کمیٹی کے چیرمن سمیت سبھی پد لینے سے انکار کرتے ہوئے بلا شرط حمایت دے دی آوام میں سمجھا جا رہا ہے کہ شیوشینا اور بی جی پی اسمبلی کو مد نظر رکھ کر مل گئے اور آگے کی رن نیتی بھی تائے ہوگی مسلم لیڈرشیپ کا بڑا چہرہ کہلانے والے سید شہاب الدین نہیں رہے نام آکھو سی کیے گئے جدا رویوار پانچ مارچ دوہزار سترہ کو سید شہاب الدین کا نیدن ہو گیا سید شہاب الدین کو دہلی میں نظام الدین کے قریب پنچ پیرہان کبرستان میں کیا گیا سپردخاک کئی بڑے بڑے لیڈروں نے لگائی حاضری ان کی وفات کے ساتھ ہی ہندوستانی سیاست کا ایک اہم لیڈر ہم سے بچھڑ گیا سید شہاب الدین کو مسلم لیڈرشیپ کا بڑا چہرہ مانا جاتا تھا گرلو گیز کی قیمت میں بار بار پردخلی کو لے کر آوام پریشان ان سی پی اور کانگریس کے لاؤں نور نرمان سینا کے کاری کرتاؤں نے بھی کیا دھرنا پردخشن الپی جی گیز کے دام آزمان چھو رہے ہیں پچھلے چھ مہینے سے بڑے دام اب تک دو سو ستر روپے مہنگا ہوا الپی جی گیز سیلینڈر اب دو سو ستر روپے میں ملے گا بار بار بڑھ رہے گیز کے دام کو لے کر سبھی راجنیتی پارٹیاں دھرنا پردرشن کر رہی ہے مالے گاو کارپوریشن کی اور سے دی گئی امید وارو اور ادھیک کاریوں کو ایلیکشن کے آن لائن فارم بھرنے کی ٹرینگ شیوازیر ٹاؤن ہال میں ہوا کاری کرم مالے گا بھرنے کی ٹرینگ weit پر ہر شوازیر ٹرینگ ن assassin رہی رہی خرما اندؑ کو جوازیر ٹرینگ سااہ تو لے گھیجر ٹرینگ آپ شاہین بھر روپے میک سندگی نبا کر پانچے ٹرینگ ٹھیک ہونا ٹант Voldemometry پر ۚLoani چرپ نہیں ٹھیک ہونا موسیقی 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 پہنڈ کے ساتھ آئے گا آپ لوگوں میں پڑھنے سے ہارڈ ہوگا ہارڈ ہوگا اور انگلیس اچھی ہونے چاہیے ہمارے بچے اکثر ہم بھی جب مالیوں میں جہنے نہیں آتی تھے then since my father was educated I learned from him my uncle was there he used to talk in english only ہم آمتور سے ہمارے انگلیس بے گراؤں نہیں ہے ہماری مدر ٹنگ بھی ہے ہم اردو بھی اردو بھولتے ہیں ماشاءاللہ تو پیسے سے بھی زیادہ وقت اہم ہے اس لئے آپ لوگ وقت کی قدرے یہ کام کریں ٹھیک ہے کریں گے سب planning کیلئے منصوبہ بندی کیلئے وقت کا استعمال کیلئے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس وقت زیادہ رہے گا کام کم رہے گا کام منصوبہ بندی نہیں رہے گی تو آپ کو لگے گا کام زیادہ ہے ٹائم کار اور دوسرا کام کیلئے کہ کوئی بھی کام جو بھی آپ کریں چاہے وہ کام چھوٹے سے چھوٹا ہو جو ترہے تو دو دے کھو اور ترہا ہو تو دہ بیس خوفیر رہے گا اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی پریس کریں چاہے آپ دھر میں پیاس کریں یہ کام مجھے اچھے سے اچھا دے چاہے آپ چھوٹے سے چھوٹا کام کریں تو کام کے بڑے سے بڑا دا اگر آپ یہ کام یہ سیکھ لیں گے کہ جو بھی کام آپ کو دیے اس کو ترہے تو دو دہ بیسٹ پوسیبل کیا موسیقی 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 یہ ہے کہ شہر کے دلو میں تعلیم پر تعلیم پر تعلیم پر تعلیم میں سے پیدا دی جائے گا اور مخاص طور پر تعلیم سوچا ہے سمجھتے ہیں کہ پیسے کے بعد تعلیم حاصل نہیں ہو سکتی تو ان کے اندر یہ احساس پیدا دی بھی اگر آپ کے اندر سے لاجتر رہے گا انشاءاللہ آپ تعلیم حاصل کرے گا اور دوسری حضرات تعلیم پر تعلیم پر تعلیم پر تعلیم دیمیں آپ بھی انشاء طرح ہم مجھے گے آپ کی کلوبر سے یہ بھاوٹ نہیں ہے یہ ساپنی انشاء کی نانگرہ کسی جذبے کے ساتھ ہمشکا کریں ساپنے کی آزائیر کے آزائیر ہم ساپنے کے آزائیر میں بہت ساری چیزیں ہیں اور اس میں بہت دنیا دی بات جو اسٹیلی سینٹر کے حوالے سے میں آپ سے پینا جاؤں گیا ہے کہ ہم اسٹیلی سینٹر کو ہر ایک کیلئے فائدہ میں نے بنا دیا کہ اس کے اقراب میں رہنے والے نوجوان حضور بڑے اور ہر ایک کو کیسی اس کا فائدہ ہو یہ جس کے مائنگر پوچیک سن اور جو ہمارا میٹر پوچیک یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاندر کے ہمارے شہر سے بھی اس کیا بنا کریں اس کے لئے ماشاءاللہ شہر بار دی لوگ کوشش کرتے ہیں بچوں کو بہت پہلے سے ہی ان کو اس کام کے لیے آمدر دیا جائے پانچویں شہٹی جمعہ سے ہی ان کو یہ بتایا جائے کہ ان میں اس ہی کیا ہوتا ہے اور اس طرح کس طریقے سے کمچہ لگتے ہیں اور ماشاءاللہ اپنے شہر میں ماہی راستازرہ کی بہت بڑی تیرا دی اور انٹائر ٹیچرز بھی بہت سارے معلوم سید میں بہت سارے افراد ہیں لیکن ان کو کوئی ایسا فلیٹ فارم نہیں کی جہاں پر رہے کہ وہ اپنی خدمات انجام دے ہمیں یہ کوشش کرے گی بھی شہر کے ایسے ماہی رین کو ایک پلیٹ فارم مہلیہ کریں کہ وہ اس پلیٹ فارم سے انجام دے اور روپیسی اپیسی کے لیے چھٹی جماعت سے ہی بچوں کی پوری تربیت کر کے ان کو وہاں تک پہنچائے دیں اس لئے کہ ہوتا ہی کی گریجویشن کے پایا تین آب اسے کے کے لئے کہ آپ کوAAпа زمان کی لینگویج کی پروپیشنسی کے سے بڑے ان کے اندر تو میس کے سائنس کے بیسک کانسیپ جو ہے زمان کی جندر نولیج کے سے مضبوط ہو اس کے لیے ہم نے ایک پلان پورت کر دیں اور بہت امید ہم سب کو انشاءاللہ کہ اس سے بہت نفع ہوگا اور جو یہ خواب ہے کہ شہر سے زیادہ سے زیادہ امپے ایسی بچے کامیاب ہو انشاءاللہ یہ خواب پورا ہوگا ایسی امید ہم سے بڑے سر چونکہ آپ تعلیمی میدان میں اسٹوڈنس کے ایسی کوشش کریں اسٹوڈنٹ کے نام کے پیغام ہے اسٹوڈنٹ کے نام تو یہ پیغام ہے کہ اسٹوڈنٹ جہے اپنے نام کے معنی مطلب کو سمجھے what is the belief of the school اس کو اردیو میں تعلیمی کہتے ہیں تعلیمی میں نے یہ مقرد طلب کرنے والا ہے ہمارے طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ object ہیں کوئی ہم کو آکے سکھائے گا تو ہم لوگ سیکھیں گے یعنی سیکھنا وہ اپنی ذیمہ داری نہیں سکھا وہ سمجھتے ہیں کہ تیچر کی ذیمہ داری ہے کہ وہ آکے ہم کو پڑھائے ہم لوگ object ہیں ہم خالی بڑھتا ہے کوئی آکے بھرے گا تو ہم بھرے جائیں گے وانا خالی رہے گا تو انہوں کو دی نید تو چینجھ ایر مینسیت کہ دی دی آر سٹوڈنٹ اور دی آر ڈیوٹی تو لرن دی آر ڈیوٹی تو بی ایڈوکیتے تو وہ اپنی ذیمہ داری کو اپنی ذیمہ داری سے اپنی ذیمہ داری سے اور سیکھنے کا ایک ذہن پیدا کرے گا تو انشاءاللہ کر وہ سیکھنے کا مزاج پیدا کرے گے تو دا ہول ورلڈ ایسکون ہے انشاءاللہ کر وہ یہ ذہن بناتے ہیں کہ ہم کالیبیل میں ہم کو علمت حاصل کرنا ہے ان کے لئے یہ دنسوار نہیں ہوگا یہی پیغام میں ہم سب کو جانتے ہیں سب کو جانتے ہیں ایک سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کو یہ خیزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں نے یہاں کا موقع دیا حقاستہ والدھوش اسکرک لالکھنٹھو عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آئیے تو انسپائیٹ اپ آل میں مجھے شیڈل میں نے کہا کہ نہیں مجھے کہ ایک اوم کی بچیاں ہیں بچیاں ہیں یہاں پہ مجھے یہاں پہ ضرور جو ہے تو میں آپ کے سامنے ہوں پچھوں کے لئے پیغام ہے جس سے کہ میں نے اپنی بات کو بتایا کہ دنیا میں جو ہے اچائلنٹ کی قیمت ہے اور ہمارے بچے اندہ کے شکرے سے مالگوں کے دلتی جو بہت ہی فرٹ آئید ہے بہت زندگی زمین ہے مجھے ایٹیز نائنٹیز یہ زمانہ یاد آتا ہے کہ مالگوں اس وقت کو کچھ بھی نہیں سکتے ہم نے اپنی زندگی کا تعلیم سپر جب شروع کیا تھا کتابیں بھی نہیں ملتی تھیں ماشاءاللہ آج تو نیٹ کا زمانہ ہے اور آپ نیٹ سے بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور مجھے بہت بہت امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کی ساتھ سے جو ہے میں بہت امید ہوں کہ ہمارے بچے میں پل آف ٹائلنٹ ہیں ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا ان کو راہ بتانے کی ضرورت ہے ہمارے زمانے میں سکتے ہیں ملکل ہی ہمارے زمانے میں صرف یہ کہ وہ ایسیسی پارٹسل دیں یاد وہاں پیچر بن جائیں کہ ڈاکٹر بن جائیں لیکن آج معلوم پڑتا ہے کہ دنیا کی دنیا بہت بسی ہے دنیا بہت بسی ہے کبھی آپ ایڈورٹیجمنٹ دیکھیں انگلیس پیپر میں سیکڑوں کے نوکریاں آج بھی کھالی پڑتے ہیں گلف نیوز کا بھی آپ دیکھتے ہیں اس میں سارے جو ہے گلف نیوز میں ایک سے ایک نوکریاں پڑھے ہیں اور وہاں تے ایک جملہ یہ لکھے رہتا ہے پریفرنس ویل بے گیون تو دا مسلم کہنے جائیں گلف پنٹریز میں یہ خاص طور سے لکھا جاتا ہے پریفرنس ویل بے گیون تو دا مسلم کہنے جائیں تو یہ ہمارے مسلم پنٹریز جو ہیں ہمارے مسلمانوں کو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کام دے ہیں the only thing is that we must try our person کہ ہم کو زادہ سے زادہ دو ہے چالی میں آگے بڑھنا ہے ہمارے تلوہ میں ماشاءاللہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بس تھوڑا سا میرا یہ بہرام کرے گا کہ ہم کو مینٹ نائٹ نائن کے لانے اپنی راتوں کو خلان کرنے پڑے گی محنت کرنے پڑے گی اور یہ ہمیشہ ایک جملہ یاد رکھئے کہ بھڑی I can do it یہ جملہ کبھی ہم روزانہ اس کا گرد کریں گے کہ I can do it مجھے میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں یہ جملہ روز اپنی زندگی میں لائی ہے انشاءاللہ ہمارے تلوہ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اور برکی کے رہے ہیں انشاءاللہ یہ میں ایک بہت شاہد انشاءاللہ اور میں چاہوں گا کہ ہمارے مالگوں سے بھی جیب اسی اور میں نہیں پیسنوں بلکہ مل کوٹو لیٹ نہیں کریں لیٹ نہیں کریں بنبا فورہن کی بھی بنیں ملسٹر بھی بنیں مرنسٹے بھی بھی جائیں لے جمعاری نیٹیج میں سے ہمارے کانسٹیٹ میں آٹھ مالگوں آکے تھے پچاس کے سٹاپ پر آٹھ مالگوں آکے اور اللہ کے فضل سے سب جو طاپ کے جو اس لئے میں کہتا ہوں ہمارے بچے آگے پر ہی مردت کریں دوسری زبانے بھی سیکھیں مرادی کی سب نمبر ضروری ہے کیونکہ ہماراستین مہاراستیاں ہو رہتے ہیں ہماراستیاں پڑھتا ہے مجھے یہاں سے پہلے جانے کے بعد میں میسیج ہوا وہی نہیں مرادی بھی ضروری ہے تو میں تھوڑی بہت آئیکن سپیک گیرے کم کام سے رہا ہوتے ہیں عربی بھی سیکھیں کیونکہ یہ ہماری قرآن کی زبان ہے عزا کی زبان ہے ہمارے نبی پاک سوڑتا لگنی جوان ہے دنیا میں سب سے بہترے جوان کا بھی بہترے سارتی ہے میرے نے بہترے سارت کے پاس آپ کو بھی جاری رکھیے انشاءاللہ پریجر پر بھی آپ کو یہ آل کیجئے انشاءاللہ آئی بل سکتے کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ جو دلو سے مند سکے گا انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ ساتھ گروپ کے حوصلے بلند ہیں وہ تعلیم کے پرچھم کو پورے شہر ہی آس ماز کے تمام دہاز اپلاکوں میں کہلانے کے لئے بہت ہی خوصلے مند طریقے سے اشکاللہ کاملوں کی ٹیم سفر کر رہے ہیں دیکھتے ہیں ہم ہمیں کہاں تک کاملہ کچھ مالیو کارپوریشن کے دوہزار سترہ اٹھرہ کے بجٹ میں کیا میلی آوام کو سنگیا میلی ایسٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن ایجاز بیک سے ستائیس پروڑی دوہزار سترہ کو مالیو مونسپل کارپوریشن کا دوہزار سترہ اٹھرہ کا بجٹ تین سو انہسی کروڑ نیننو اللہ چار ہزار ساتھ سو چیرمن پیش کیا گیا یہ بجٹ ایم ایم سی کمیشنر رویندر جکتاپ نے پیش کیا ہمارے ساتھ موجود ہے مالیو مونسپل کارپوریشن اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن ایجاز بیک صاحب ہم ان سے جاننے ہی کوشش کرتے ہیں کہ اس بجٹ میں انہوں نے عوام کے لیے مالیو کی عوام کے لیے کیا سوگاتی مالیو مہان اگر پالی کا بجٹ سٹینڈنگ کمیٹی میں سادر کیا گیا تین سو اکون اسی کروڑ روپے کا بجٹ تھا مہان اگر پالی کا کہ یہ تو کمیشنر جکتاپ صاحب نے ہمارے تابے میں دیا اس کے بعد دو دن مٹنگ چلنے کے بعد یہ تیپ آیا گیا کہ مالیو شہر کے اندر سب سے زیادہ کام بڑا کام یہ ہوگا کہ جتنی مساجد ہے جہاں میں مندیر ہے ان لوگوں کے لیڈر ہیڈ کے اوپر مندیر مسجد کے پاس دس دس لاگ روپیا روڑ گھٹر کے لیے سویدہ دی جائیں گی یہ میرا سب سے بڑا ایک فیصلہ تھا اس کے بعد مہ بہن لوگ جو سنڈاز کا ڈپا لے کے سنڈازوں میں جاتے ہیں ان کے لیے کنٹریک بیس کے اوپر پوری مالیو شہر کی سنڈاز دے دیے جائیں گی جس کا پورا خرچ مالیو امان اگر پالی کا اڑھائیں گی جس کے لیے دو کروڑ روپیا کارپوریشن نے مقصود کیا ہے سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر میں نے مقصود کیا ہے جتنے قبرستان ہیں سب کو لیڈی لیڈ سے لیس کیا جائیں گا اور بڑے بڑے روڈ راستے اور جہاں جہاں فنکشن حل کی ضرورت تھی ہم نے ساری چیزوں کو ماں سبا کے اندر سادر کیا جائیں گا جو بھی تاریخ اس کی رہیں گی اور ایک اچھا بجٹ اہلیا نے شہر کو دیا جائیں گا یہ میں نے میرے تیسرا ٹائم سٹینڈنگ کمیٹی کا چیرمن بننے کے بعد میں تیسری ٹائم چیرمن بننا ہوں میں ایسا سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا بجٹ میں جو شہر کو دینے والا ہوں یہ سب سے اچھا بجٹ ہوگا یہ اس بجٹ میں تعلیم کے لیے کوئی خاص تعلیم کے لیے ہم نے پیچھے ایک کروڑ روپیہ بچے لوگوں کے لیے ڈیکسوں کے اوپر رکھا تھا وہ تو پیسہ اس کو جیسے تھا ویسی اس کو ٹینڈر نکل گیا وہ بھی جلدی سے ٹینڈر آئے گا اور وہ بچے لوگوں کو پیسی سے ساتھوی تک کے بچوں کو ہم لوگ ڈیکس کو دینے آتے ہیں اور جو بیاس فری میں جو دی گئی تھی بچے لوگوں کو اس کا سلسلہ ہم جب تک کہ چھیر کے اوپر ہے اور ہم ایسے چاہیں گے کہ ہم نہ بھی چھیر کے اوپر رہے تو گریب بچے لوگوں کو جو بیاسے دی جاتی ہے اس کا سلسلہ ہم لوگوں کے ٹینڈر چال ہوا ہے اور یہ قائم رہنے چاہیے ایک گریب بچوں کو اس کا لاب ملنا چاہیے اور ہم جو بھی اس کیم دینے والے ہیں یہ بڑائے راست تو پبلک کو دیں گے کوئی اس کے اندر بھی اس کے اندر نہ رہے گا ہم کو جو بات سمجھ بھی آئی جیسے روڑ گڑھر کے تعلق سے مساجد کی بات تو ہم نے اس کے اندر کسی کارپوریڈر کسی سوسر ورکر کا سارا نہ لیتے ہو مسجد کے ذمہ داروں کو ہم نے آگبار کے ذریعے بتایا کہ اس طریقے کے ہم لوگ بجڑ دینے والے ہیں الحمدللہ ہم نے جو جو مسجد کا اپلیکیشن آیا تھا سب کو ہم پیسہ دینے والے ہیں رکھتے چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے اس پار میلی اشفاق لال خان سے جو بتائیں گے کہ تصویر کے ایک سامس کیسے ہیں ہندوستان کے ساتھ ساتھ مالے گاؤ بھی امنکہ گہوارہ ہے جہاں اینسہ کا پیغام ہے وہی ویرتہ کی مثال بھی جہاں چلتا ہے قانون کا راج جہاں عورتوں کو سماج میں مقام دینے والے کا نام ہے وہی تعلیم کو فروغ دینے والے کی یاد بھی جہاں ازانوں کی صدایے گنجتی ہے وہی ہوتا ہے شردہ کا دھیان جہاں ہر گلی میں جھلکتا ہے اکتا کا پیغام اسی مالے گاؤں میں پترکاریتہ کی دنیا میں بڑھنے جا رہا ہے ایک نیا قدم جنتا جواب نیوز جہاں نرپکش نردلی اور آزاد دے گا ہر کسی کا ساتھ دیکھئے جنتا جواب نیوز جنتا جواب نیوز جنتا جواب نیوز بڑھنے جواب نیوز جنتا جواب نیوز آئیے ملاقات کہتے ہیں اشفاق لال خان سرسی سات مارچ 2017 سے ایس ای سی بورڈ ایکزام شروع ہونے والے ہیں ایس ای سی بورڈ جو ہوتا ہے یہ کسی بھی اسٹوڈنس کے لیے بڑا ہی کٹھی ماملہ ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی چھاتر اسٹوڈنس کا یہ پہلا بورڈ کا ایکزام ہوتا ہے اسی ماملے کو لے کر آج جنتا جواب نیوز پر آپ دیکھ سکیں گے اشفاق لال خان جو کہ مالگاؤ شہر اور آس پاس کے تعلقوں کے بہترین انگلیس ٹیچر مانے جاتے ہیں جہاں پر انگلیس کا نام آتا ہے وہاں پر اشفاق لال خان سر صاحب کا بھی نام آتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ مالگاؤ کے ایک ڈیلی نیوز پیپر شام نام ہے مسٹر اشفاق لال خان صاحب کا انگلیس ایمپرویمنٹ کا ایک کولم بڑا ہی مقبول تھا بڑا ہی پیرید تھا اشفاق صاحب اپنی خدمات مالگاؤ کی جی ایٹی گلز ہائی سکول اینڈ جونئر کالیج میں ایزا انگلیس ٹیچر اپنی خدمات دے رہے ہیں ہم اشفاق صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کچھ بیسک ٹیپس اسٹوڈنٹ کے لیے سماج اور مارشلے کے لیے اور اسٹوڈنٹ کی کیا زمیداری ہے اور ٹیچرز کی کیا زمیداری ہے اسٹوڈنٹ کو کیسے اپنے پیپر حل کرنا چاہیے ان تمام باتوں کو لے کا ہم آج اشفاق صاحب سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اشفاق صاحب میں سب سے پہلے سوال کو چنا ہوں سر آپ سے کہ دسوی بورڈ جو ایکزام ہوتا ہے یہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کا پہلا بورڈ کا ایکزام ہوتا ہے تو سر تمام لوگ تمام اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں اس سے ناواقف ہوتے ہیں اس سے ناشنا ہوتے ہیں تو اس میں اسٹوڈنٹ کی کیا زمیداری ہے ایکزام کو لے کر دیکھئے آپ نے جو فرمایا کہ یہ پہلا بورڈ کا امتحان ہوتا ہے یہ بات ملکل صحیح ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلا امتحان ہوتا ہے بچوں اس سے پہلے بچے فرس سمسٹر ایکزام دی ہوتے ہیں پرلین کا ایکزام بچے دیتے ہیں اور پیپرز کی مشکے بھی کافی کرتے ہیں پیکٹس کرتے ہیں تو جو بچوں کی تیاری اچھی ہوتی ہے ان کے لیے کہ وہ پیپر کے تعلق سے کوئی بہت غبرات کا یا کوئی بہت بیچائنے کا شکار ہوں گے ہاں مسئلہ ان کی طلبہ کو ہے جنہوں نے پڑھائی نہیں کی تیاری نہیں کی اسازہ کی باتوں کو سمجھانی نہیں مانا نہیں لیکن پھر بھی کہیں نے کہیں یہ خوف ہوتا ہے بچوں میں کہ ہمارا بورڈ کا پہلا امتحان ہے اس میں کیا ہوگا اور اس میں گلتی ہوگی تو کیا ہوگا یہ سارے سوالات ان کے ذہن میں رہتے ہیں اور ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے اسازہ جو سکونوں میں پڑھاتے ہیں وہ طلبہ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں پیپر کے تعلق سے یہ پیپر کیسے لکھا جائے سوال کا جواب اس طریقے سے لکھا جائے ساری باتیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ گائیڈنس کے لیکچرز بھی رکھتے ہیں اور جو اس کے موڈریٹرز ہوتے ہیں پیپر کے پیپر چیکرز ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹ ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹ ٹیچرز یہ تمام باتوں کی بہت اچھے ڈھم سے بچوں کو فہمائش کرتے ہیں کہ وہ یہ سارا جو اگزام کا پریشر ہے وہ اس کو کوپ اپ کر سکتے ہیں اس کے پریشر کو تو جہاں یہ ہوگا انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کے بچوں کے لیے کوئی ایسی بات ہوگی لیکن میں آپ کے اس چینل کے مادہم سے تمامی دسوی کے طلبہ جو اس سال بورڈ کا اگزام دیں گے ان سے میں یہ بات کروں گا کہ وہ اتمنان رکھے اپنی پڑھائی پر مضمئن گئے اور جو تیاری انہوں نے سال بڑھ کی ہے پیپر میں وہی سب آئیے کچھ نیا نہیں ہوگا اور پیپر نکھنا that's not a rocket science you know تو وہ لکھ سکتے ہیں اور کسی کو اگر کوئی اس وقت بھی کوئی دشواری ہو اس کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ایسے طالب انہوں کو اپنے مجداز سے رابطہ قائم کرنا چاہئے اور ان سے اپنے اس سوال کی تشفی کروانے چاہئے تو اگر وہ یہ کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاص امتحان کا پریشر ان کے اوپر کریئٹ ہو پائے گا سر اگلا سوال یہ کہ آج جو ہے ٹکنالوجی کا دور ہے سر ترقی کا دور ہے انٹرنیٹ موبائل اور یہ سب فائی جی فورجی کا دور ہے سر تو آج انگلیس بہت ضروری ہے سر چونکہ آپ انگلیس کے ٹیچر ہو تو آپ اسٹوڈنٹ کو تو انگلیس کے بارے بھی کوئی انگلیس سبچیکٹ کے بارے میں کچھ پاتے ہیں لتائیں گے یہ بات تو آپ کی بلکل درست ہے کہ انگلیس جو ہے وہ it has become a very important language these days because it's the language of science and technology it's the language of trade and commerce it is the language of computer and internet it is the language of our higher studies and it is the language of our research so it's very important to get mastery over english language on one hand you have degrees but on the other hand you should have good proficiency on english language تب ہی آپ آگے جا سکتے ترقی کر سکتے ہیں اور یہ تو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ انگلیس کے تعلق سے ہمارے یہاں پر ایک بچوں میں ایک ڈر قائم لیتا ہے انگلیس بہت مشکل ہے انگلیس بہت مشکل ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے انگلیس کو ہم نہیں پڑھتے ہیں ایک سبجک کے طور پر ہمارے پڑھتے ہیں اور پڑھایا بھی سبجک کے طور پر جاتا ہے اگر انگلیس کو لینگلیس کے طور پر پڑھا اور پڑھایا جائیں گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو ڈر ہے زبان کا وہ باقی نہیں رہے گا اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ زبان جو ہے سیکھنے کی جو اس کا جو انبیلٹ ہر انسان کی انتر اس کا ایک اللہ تعالی کی طرف سے چیز رکھی گئی ہر انسان زبان انسان کی ضرورت ہے اور وہ زبان سیکھے گا تو اس کے اندر ایک انبیلٹ پوٹینشل ہے لینگلیس کو سیکھنے گا تو یہ تو بہت آسان ہے کوئی زبان کا سیکھنا جیسے مدہ ٹنگ آدمی بغیر کسی مشکل پر سیکھ جاتا ہے جیسے انگلزی کے بر میں اگر محنت کی جائے گی اس کی ایفیکٹیو ٹیجنگ ہوگی کلاس روم میں اور ایفیکٹیو لرننگ بھی ہوگی تو یہ کوئی بہت it is not a distant dream یہ ایک بات ہے دوسری بات ہے کہ انگلزی کے پرچے کے تعلق سے اگر میں کہوں تو انگلزی کا پرچہ بھی بہت مشکل نہیں ہے اس میں آپ کو کوئی چیز بہت لمبے لمبے جوابات یاد نہیں کرنا ہے کہ آپ کو دو دو پیش کے جوابات آپ یاد کریں آپ جواب پولیں انگلزی کا پورا پرچہ جو ہے وہ سکل بیزد ہے اس کا جو سیکشن سے پہلا سیکشن آپ کی ریڈنگ اس کے لئے چیک کرتا ہے کہ how good you are at reading vocabulary آپ کی کیسی ہے ایک درامر میں آپ کتنے competent ہو اس کے بعد رائٹنگ اس کے لئے سیکشن سے ہیں کہ آپ کو چیز لکھ سکتے ہیں کہ نہیں لکھ سکتے ہیں تو اس کی بیزد پورا پیپر ہے اور اگر آپ کے اندر اس کی ہے تو کتاب یعنی جو ٹیکس بک ہے اس کو پڑھے بغیر آپ کے اندر اس کے لئے سکتے ہیں آپ کے اندر اس کے لئے سکتے ہیں آپ کے اندر اس کے لئے سکتے ہیں تو اس لئے یہ جو خوف ہے بچوں میں کہ انگلزی بہت مشکل زبان ہیں اگر وہ محنت کریں گے اور انگلزی کے پیپر کو جسے سال بھر ہوں پکر آیا گیا ہے کلاس میں تو اس طریقے سے اگر وہ صحیح طریق سمت میں جائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ انگلزی جو ہے ایجوانی پھر ہی یقینی پھر گے آیت ہی بہت ہی یہ ہے کہ انگلزیfort انگلزی رسول سبجک کی طرف پڑھایا جاتا ہے اسی وجہ سے بچے بہت بہت فرقیہ سبجک ہے ہمارے ہی پہر سوا بیر ہے انگلزی تعلقی as a language but it's a very sad reality that English is taken as a subject اور بیری عاطでは ان سبجکتا ہے تو مجھے ایسی اور بیری عط لمجھے لئے لیسی ویسی رفتی قبل پیشتی یا تلوانیت یا تلوانیت یا تلوانیت ایر تلوانیت پیش تلوانیت جہاں ہو جوں ہو جیے آپ نے سبک کرا کیا ہے اور پورشن پورا ہو گیا ہے اسی ہے کہ میری جزید کو فیرہ پورشنی لیکن اور میکنی دیکھائید کو سکتہ ہے دیکھائیے ہیں کہ میکنی علیہ وسلم کینی موسیقی ہے اگر یہ ہماراً یا مجھے شکریہ جاندی ہے میری ستغیر ایگر خوالی تکانی زیادہ پسٹی کریم ۔ جیلا سوال کا ایک ایکٹی وٹی تیو مزید راہی ہے اگر اگری اگر اس کی تیو ہے تو اس وقت میں جاندی ہے کہ اس کو سٹا کے گرام کنجھر جاندی ہے جیسا پہ میں آئر بات کرتا لیکن کیونکہ ہم اس ملٹی خیالی کا کہनا بات کرنے ہیں مرنہ اس کے پر آئر بھی بات کو سکتی ہے سر اگلا سوال میں نے کہا ہے آپ سے کہا ہے نکل کوپی جو ہوتی ہے کوپی کرنا وغیرہ امتیان ہال میں اگزام سوال میں اس کے بارے میں سر کہ اسٹوڈنٹس کیسے اس سے رکے اور یہ شاید میں سمجھتا ہوں سر آج ہر ایک اسٹوڈنٹ کی شاید یہ ضرورت سی بنتی جا رہی ہے کہ دیگھر کوپی کے آج اس کے بارے میں کوئی سکتا ہے ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ تمام کے تمام سٹوڈنٹس جو کوپی کرتے ہیں لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے سینڈرز پر نکل نمیشی کوپی ہوتی نہیں گئی کوپی بچہ اس وقت کرتا ہے جب اس کو ایسا لگتا ہے کہ آئیم نوٹ پریپیرڈ ٹو فیس دے چیلنج تو اس کے لئے تیار نہیں ہوں جو مجھے کرنا ہے تب وہ کوپی دی طرح اس کا ذہن جاتا ہے اگر اس کی تیاری صحیح دن سے ہوگی تو کوپی کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ کوپی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوپی کرنے سے بچہ پاس ہو جاتا ہے آگلی کلاس میں سلا جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں پاس ہو گیا وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں کس طریقے سے کیسے کوپی کر کے پاس ہوا اور جب اس کا ریجلٹ آتا ہے اس کو سب مبارک بات دیتے ہیں تو وہ یہ کہیں پہ یہ بولتا نہیں کہ میں یہ مبارک بات جو ہے اس نے میں یہ مبارک بات مجھے وہ کوپی دینا تھی جس کے بل بودے میں میں یہاں تک پہنچا ہے وہ خود ہی رکھ رہے تھا ہے مبارک بات تو وہ یہ بھول جاتا ہے وہ تیر آگے پڑھتا ہے اور جب آگے جاتا ہے تو اس کو اور ڈیفیکٹ لیول ساتھی پڑھائی کی تو آگے وہ فیل ہو جاتا ہے اگر یہ بچہ ٹینتھ میں ہی فیل ہو جائے گا اور اس کو یہ ریالائز ہو جائے گا کہ ایم نوٹ ایبل تو کوپ اپ پید سیلیبرز اینڈ اسی نوٹ مائی کپ آف ٹی تو وہ اپنے کے کچھ انتظام کرے گا کچھ ہنر سکھے گا کچھ اسی چیز کرے گا تاکہ اس کو یہ احساس ہو جائے گا کہ مجھے اب زندگی میں کچھ کرنا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس بلائی میں کامیاں ہوئے ہیں تو یہ اس کے اندر احساس ہو گا اور اس لیے بنیادی بات تو یہ ہی میں کہوں گا کہ خوابی سے خط و امکان تمام طلبہ کو بچنے کی کوشش کرنا چاہے گی اور جو سینٹرز ہیں ان کو بھی ایسا ٹائٹ ماہول بنانا چاہیے کہ کسی کو نکل کرنے کا موقع نہ ملے اور یہ نکل نویسی کی جو وبا ہے وہ ختم ہو اور انتحان میں ٹرانسپیرنسی آئے ہر بچہ خود سے جواب لکھے خود وہ آگے بڑھے خود ترقی کرے جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ آگے کا جو ہمارا ڈراؤپ آؤٹس ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جانے کے پاس ہمارے بچے جو ہائے سٹڈیز میں بہت کم ان کا پرسنٹیج ہو گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے اگر وہ یہی سے چھٹ جائے گا تو آگے وہ ہی بچہ پہنچے گا جو اس کے لائے ہوگا تو میرا پیغام تو یہی یہ تلویسی کو نکل نویسی سے اپنے آپ کو بچائیں اور جتنا ان کو آتا ہے ایمان درے سے اتنا ہوں پیپر کے اندر دیکھیں ٹھیک ہے سر اسٹڈرنس کی تو یہ بات ہو گئی اگلی بات سر جو سماج ہے جو سوسائٹی ہے وہ اور ماباب ٹیچرز یہ تمام کی کیا ذمہ داری ہے سر جب کہ پیپر ایجزام سے جب قریب آئے اور ایجزام سے ہونے والے ہیں ایجزام کے وقت ہی خاص طور چلے ہیں امتحان کے دوران جہے تالیب علم کو آکلا نہیں چھوڑنا چاہیے تالیب علم اور سمال پہ مجھے آکلا نہیں رہے تھے یہ ایلوز ای فائمیلی ایلوز ایلوز ای لوکالیٹی ایلوز ایلوز ای سوسائٹی تو جب اس کا امتحان ہے تو اللہ ہم انسٹیٹوشنوں جہے ہماری کارے کار کیا ذاٹس وہاں اور یہ پوچش کرنا چاہیے ماباب کو دھیان لکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ جہے صحیح ٹائم ٹیبل نوٹ کیا ہے کہ نہیں کیا آپ کو اس سن کے حیرت ہوگی کہ بہت سارے بچے ہر سال ایک دو بچے ایسے تو ہوتے ہیں کہ جن کو یہ پتہ آتے دو بہر میں اور آنے کے پاتھ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا پیپر تو گیارہ سے دو کا ٹائم تھا لیکن وہ سمجھا کہ شاید میرا پیپر تین سے چھے ہے تو یہ ذمہ داری ماباب کی ہے کہ وہ ٹائم ٹیبل ٹیلی کرے ایک ایک سبجک ہے کہ میرا بچہ ٹینت میں ہے اس کے بعد وہ دیکھیں ٹائم ٹیبل ہے اس کے اوپر زیادہ پریشر نہ ڈالے اس کو برابر اس کو نین وہ لیتا رہے سوئے وہ کھانے کا جو ہے اس کو بیلن ڈائٹ دے باہر در خانہ میں دے باہر در خانہ میں دے باہر در خانہ کھانے کے بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کو پرابلم ہو جاتا ہے ڈائزیشن کا بوسائے اور وہ امتحان کیلئے فٹ نہیں ہو پتا ہے اس لیے ایسے موقع میں باہر در خانہ نہیں دینا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے گزہ کے دینے میں اور ساری چیزوں کے اندر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور خود بچے کے ساتھ میں ان کو امتحان بہت تک جا کر اس کو یہ احساس دی رہنا چاہیے کہ میرے پیرنس آر وریڈ باؤت مین دے ٹیکس ٹیک مائی کیر یہ اس کو احساس ہونا چاہیے تو اس احساس کے ساتھ بھی امتحان میں جائیں کہ میرے مہباب جو ہے میرے لیے بہت تھی میرا دھیان دکھتے میرا خیال دکھتے اور ایسا ماحول وہ گھر میں اس کو دے سماج کی سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امتحان کے دوران ایسی کوئی چیزیں گلیوں کے اندر میں ایسے کوئی نہ کرے گی جس سے بچے ڈسٹرب ہو ہمارے یہاں پہ سلم میں ایک بڑی تعداد رہتی ہیں بچوں کی دس بار بارہ کا گھر ہے اسی کے اندر کیچن بھی ہے اسی کے اندر بیٹرون بھی ہے اسی کے اندر سب چیزیں اسی میں بچہ پڑھتا بھی بازوں میں مال لیجئے کسی کا گھر ہے اس نے آواز کے ساتھ کوئی ٹیپ شروع کر دیا اسپیکر لگا دیا اس سے ڈسٹربنس ہوتا ہے تو پڑوسی کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس کے اندر بچہ امتحان دے رہا ہے تو ایسا ہم کوئی کام نہ کریں گے اس کی وجہ سے اس کو کوئی خلل پہنچے اس کی سٹڈیز مکلوس کو تکلیف ہو اور سماج کو معاشرے کو اس کا دھیان لکھنا چاہیے اور سب کو یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ ہمارے طلبہ جو اندھیان میں شریک ہو رہے ہیں اور ہم کس طریقے سے ان کو سہولت پہنچا سکتے ہیں اس کے لئے سب کو کوشہ ہونا چاہیے تعلیم کیلئے سب کو فکرمند ہونا چاہیے دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ طلبہ سے میں ایک پیدل دکھوں گا کہ آپ جوہے وقت سے پہلے یعنی آدھا پونہ گھنٹہ پہلے اپنے گھر سے آپ نکل جائیں بہت سارے ہمارے طلبہ وہ جو پیدل سکول جاتے ہیں سکول تو ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر کے قریب ہو لیکن سینٹرز کبھی کبھی دور آتا ہے اب پیدل آپ کو جانا ہے کچھ بچے گاڑیوں سے جاتے ہیں رکشہ سے جاتے ہیں بائک سے جاتے ہیں پیدل ٹرافک ہمارے یہاں کا ایک بہت ہی مطلبلا یا نہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایسا ایک پروگلم ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ میں آدھا اس منٹ میں پہنچ جاؤں گا لیکن معلوم ہوا کہ آپ ٹرافک میں اٹھ گئے اور آپ مانگو پہنچ رہا دے گھنٹے کے بعد اس لئے آپ پہلے جائیں اور سڑکوں کو اس کے اوپر بھی توجہ دی جائے کہ سڑکوں ساتھی کرمنہ دوران ہٹ جائے کہ بچوں کو آنے جانے میں دکت نہ ہو آسانی ہو اور کسی بگر کوئی طالبین پیدا ہی جاتا وہ دکھائی دے اگر آپ بائک پہ جا رہے ہیں آپ ریشہ ڈرائیور ہے اور آپ آوندہ ہوئے ہیں اسی طرف آپ بھی جا رہے ہیں تو آپ اتنا کر سکتے کہ اس کو بٹھا لیجی کہ بھئے آپ کا امٹھانے چلی آپ بیٹھ جائیں ہماری گاڑی پہ بیٹھ جائیں ہمارے ریشہ پہ بیٹھ جائیں تاکہ اس کو سہولت ہواں تک پہنچنے بھی یہ اس طرح کی خدمت بھی لوگ انجام دے سکتے ہیں سٹوڈنٹ کے نام کو یہ پیغام شکتا ہے میں تمام سٹوڈنٹس کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ پوری اتمنان کے ساتھ امتحان میں جائے پورے خوصلے کے ساتھ امتحان میں جائے اور آپ نے سال بھر پڑھائی کی ہے ماشاءاللہ اور آپ اچھے سے اچھا پرفارمنس دیں گے آپ کے اندر بہت پوٹینشل ہے آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں آپ کے اندر اتنی طاقت ہے اپنے جو آئی کین اس کو پہچانی آپ کین اس کو پہچانی آپ کین اس کو پہچانی کہ میں کیا کر سکتا آپ کیا کر سکتا اس کو پہچانی آپ کیا کر سکتے ہیں اس لئے آپ اس کو پہچانی پوری ہمت کے ساتھ پورے خوصلے کے ساتھ امتحان ہال میں جائیے امتحان دیجئے امانداری کے ساتھ امتحان دیجئے اور انشاءاللہ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ کو کہیں رکاوٹ نہیں آئے گی آپ ضرور اپنے منزل پر پہنچیں گے اور اسی کے ساتھ میں اپنے نیک خواہشات کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس امتحان میں کامیاب کریں اور اس کے بعد زندگی میں جتنے بھی امتحان آپ فریز کریں سب میں آپ کامیاب ہوں آپ ایک اچھی زندگی آفیت والی زندگی ایک کامیاب زندگی گزارنے کی پوزیشن میں آپ آئے اور ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر دے اور آپ کامیاب رہے یہی دعا رہے گی میری تمام طریقہ کی شکریہ نیک شکریہ 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 موسیقی 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 موسیقی